ہمارے پاس پاک چیز ہیں کیا ہے ایک واجب ہے ایک مستحب ہے ایک چیز خراب ہے ایک چیز مقروح ہے ایک چیز واجب کیسے کہا جاتا ہے جس کی کرنے پر اللہ سباب دیتا ہے اور نہ کرنے پر عذاب جس کے کرنے پر اللہ سباب دیتا ہے اور چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں دیتا ہے یہ آرام جس کے چھوڑنے پر اللہ سباب دیتا ہے اور کرنے پر عذاب سید ہم اور آپ اپنے صبحوں سے لے کر شام تک ابھی آپ سب یہاں بیسے ہوئے ہیں یہ پانچ احکام میں سے کونسا ہے ہمارے زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم اور آپ کن پانچ احکام سے کونسا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں یہ واجب میرے گستا ہے میں آرام مطبور مبا ہے کیا ہے مبا بیٹھے ہوئے کیا ہے چلتے ہو کیا ہے کپڑا پیتے ہو کیا ہے باپ کٹواتے ہو کیا ہے داری رکھتے ہو کیا ہے داری رکھتے ہو کیا ہے داری ملاتے ہو کیا ہے ہاں بھئی سگریٹ پیتے ہو کیا ہے شراب پیتے ہو کیا ہے اور بتائیے سوتے ہیں کیا ہے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کیا ہے دوستوں کی مدد کرتے ہیں یتیموں کے یتیم پروری کرتے ہیں کیا ہے ہاں پڑھائی کرتے ہیں کیا ہے لکھتے ہو کیا ہے مبا ہر مبا کبھی کبھی یہ مبا یہی پانی پینا مبا ہے ہے نہیں پانی پینا مبا ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ دوست بیمار ہیں پانی پی کے آنا اس آدمائش کو دینے کے لیے کیا کرنا پانی پی کے آنا تو یہ پانی پینا جو مبا تھا وہ کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا چونکہ آپ کے علاج کے لئے اس کا پانی پینا آپ کو ڈاکٹر نے کھا دے ہو کر آپ آدمائش کرو کچھ نہ کچھ کھا کیا نہ نہ کچھ بھی کیا نہ تو یہی کھانا پینا مبا تھا وہ کیا ہو جاتا ہے ہرام ہو جاتے ہیں مبا کبھی کبھی ہرام اور آپ کو سیچویشن کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے چینچ چینچ مردار کھانا کیا ہے لیکن اگر مر رہا ہوا آپ کی جانت اس کیا رہا بچتے نہیں تو کیا ہے کھا سکتے ہیں چاہیز ٹھیک ہے تو آج سے کر میں آنکس گراز میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا اس کا بٹو لے نہیں دے گا اپنے صبح سے شام کر جو بھی کام کرتے ہیں سب کو لکھئے لکھنے کے بعد سب پوچھیں اپنے والدین سے پوچھیں یہ جو آپ کھانا لے کے آرہے ہیں یہ واجد تھا یہ جو آپ کھلا لے ہیں یہ کام واجد ہے مستایا پہ آرام ہے مبطل ہے کیا ہے یہ سب آپ پوچھ دیجئے یہ پانچ چیزوں سے خالی نہیں ہیں ٹھیک ہیں آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہو چل کے جاتے ہو جوتا پھر تو سب میں کوشن کیجئے یہ پانچ چیزیں اس میں سے پوچھیں جہاں پہ آپ کو سمجھ بنی آئے والدین سے پوچھیں مولانا چراف صاحب سے پوچھیں جو بھی آپ کے عالم دین آس پاس میں ہیں ان سے آپ اتنے اسلام آسان ہیں یہی آقام ہے یہی شریعت ہے پورے اسلام آپ کو بتانے آئے ہیں ہمیں ان چیزوں پر آمد کرو اخلاف کیا ہے اخلاف ان ہی چیزوں کو بہتر طریفے سے انجام دینے کو جاتے ہیں کیا ہے؟ بہتر طریفے سے احکام کو انجام دینے کو اخلاف کہتے ہیں میں یعنی آپ کو ایک الگ طریفے سے اس کی تعلیم کرودا کہ اس کو آسانی آسانی کے لیے آپ کے مثلا آپ اسے کہا کہ خدا نے نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز تو آپ ایزے ہی ہاپ شیٹ میں بھی پڑھنے تو خدا کا فکر کر لے گا لیکن اخلاف یہاں آپ کی بتاتا ہے کہ تم اس خدا کے ساتھ دورا حضور کرو صاف کپڑے پہنو عطر لگاؤ مسلح نشاؤ صاف لکھو اور اس خدا کے سامنے چلو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاف ہم آپ بتاتا ہے کہ اس خدا کے سامنے ایسے کرتے ہیں ماباپ کو کہتا ہے احترام کرنا کیا ہے ماباپ کا؟ واجب ہے ماباپ کا احترام یہ ہے ٹھیک ہے ماباپ نے کچھ کہا ہم نے کر دیا یہ بھی تو ہیں ہم ان کے سامنے عدد سے بیٹھ دیں یہ بھی احترام ہے لیکن ایک جگہ کیا ہے؟ کچھ پڑھیں ماباپ کے کہنے سے تہلے کر لیں آپ ماباپ نے آپ سے کہا کہ بیٹا میرے لئے مسلم دوائی کی ضرورت ہے آپ نے ایک دوائی کی ضرورت ہے دو دوائی لے آئی ان کے لئے ماباپ نے کہا بیٹا میری خواہش ہے کہ آج مسلم گوش کھاؤں جیسی ان کی خواہش ہوئی آپ فوراں چلے گئے لے آپ کی پکا کیوں کو دے دیا یہ ہے اخلاف یعنی اخلاف ہم اور آپ کو بتاتا ہے جو کم ہم اور آپ کے اوپر واجب حرام مقروح مباد کر دیا ہے اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کو کہتے ہیں کیا سمجھ گئے صحیح کام کو صحیح وقت پر انجام دینے کو اٹھا جاتا ہے فاضح ہوا ان سارے بجمعہ کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ اسلام کیا کہتے ہیں اس حساب سے اگر کوئی ہم اور آپ سے کہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے یا نہیں آپ کیا جواب دیں گے ہاں کیا واقعا آپ کو بغیر اسلام کے کوئی زندگی ہاں کر سکتے ہیں آج کے کچھ لوگ یعنی ملہید لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم انسانوں کے پاس عقل ہے کیا ہے ہم اپنے عقل کے ذریعے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھ سکتے ہیں یعنی ہمیں کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں کتنا اچھا ہے اتنے اچھی دلیل پیش کرتے ہیں کیا آپ کیوں دین کی پیچھے جا رہے ہو کیوں نبی مولبی یا آپ سادور یا جتنے بھی دینی پندیت وغیرہ کی پیچھے جاتے ہو بھئی آپ کیا عقل میں یہ خود آنے عقل کے ذریعے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سمجھ سکتے ہو تو پھر کسی دین پر آمل کرنے کی کی ضرورت ہے کسی کتاب کو پڑھنے کی کی ضرورت ہے کسی امام کی آنے یا نبی کی باتوں کا آمل کرنے کی کی ضرورت ہے اس سے کیا جو آپ دیں گیا جیسے اسکول میں جانی پہ ہر بچہ کتاب پڑھ سکتا ہے لیکن اس کا جو نیچوڑ ہے وہ تو صرف ٹیچر کو پتا ہے بچہ کو تو نہیں پتا ہوگا جس طرح سے ہر کسی کو ٹیچر کی ضرورت ہے اس طرح سے یہ ضروری ہے ہر کسی کو پتا ہے اگر ایسا ہو کہ انسان کی سب کچھ اپنے سے بہتر کر لیں تو اب سے پہلے بھی تو جو افریقہ مار ایمزون کی جندل میں پائے جاتے ہیں آج بھی انڈوان نیپو بار میں پائے جاتے ہیں جو سب بیت جاتیاں ہیں وہ تو جانگلت آ رہی ہیں سب کو ٹھٹا سیدھا پوچھ بہتر ہے باتا ہی نہیں کہا صحیح ہے کیا مرد ہے کیونکہ ان کے پاس بتانے والا نہیں ہے تو اس لیے ضروری ہے آپ کی کیا نام ہے سر؟ حلی رضا بھائی حلی رضا صاحب بہت اچار مدد ہو رہی ہے کچھ سکر میں مل رہا ہے آپ کو اسے کوئی بتائیے بھائی ہمارے پاس عقل ہے جیسے عدیب آئی نے بتایا کہ صرف عقل کی ڈیپینڈنٹ ہوتے تو بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی ترقی نہیں کر رہے میں کہتا ہوں صلو اللہ ان لوگوں کو چھوٹ دیجئے آپ آج کی دنیا میں جو ترقی کر گئے عقل کی دنیا پر کیا وہ واقع نہیں کافی ہے؟ یہ ترقی ہے ان لوگ کی بتائیں پھر کیا ہے؟ کیسے ان کو جواب رہی ہے؟ آپ سے سوال کریں میں تو بہدین ہوں میں تمہارا دین کو نہیں مانتا نہ کھندو کو مانتا مسلمان کو نہیں مانتا میں اپنے مرضی سے چاہتا ہوں میرے آکر میرے لئے کافی ہے کیا جواب رہیں گے عقل کے لئے ایک نمیل ہے نا بلکل اور ایک نمیل ہے جو عقل ہے اس کے بھی ایک خد ہے اور ہر چیز کے خد مویین ہے اس عقل کے آگے جو بتانے بھی نہیں جو ہے وہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی شئے ہو جو اس عقل سے بھی آگے کی چیزیں ہمیں بتائیں میں آپ سے کہوں آپ اپنے عقل سے بتائیں یہ پہن کتنے کیجئے ہیں 20 گرام عقل سے بتائیں عقل یہ بتائیں کہ یہ کتنے کیجئے ہیں یہ آنکھ ہیں کان ہے ناکھ ہیں میں کہوں کہ جو چیزیں دیکھتی ہیں آنکھ کے ذریعے کیا وہیں چیزیں کان کے ذریعے جو کان میں سلا ہی ہے دیکھیں جو دکھائی دیتی ہے وہ درک کرنے کے ذریعے آنکھ ہیں جو سنائی دیتی ہے اس کے لئے سننے کے لئے کان ہے چکنے کے لئے زبان ہے محسوس کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں ہیں تو ہر علم کے راستے الگ الگ ہے علم حاصل کرنے کے راستے اسی طرح جو چیزیں یہ ہیں کہ وہ عقل کے ذریعے درک ہوگی وہ ان چیزوں کے ذریعے در حاصل نہیں ہوگی اور اسی طرح عقل بھی جس طرح آنکھ کے دیکھی ہوئی چیزوں کو کان محسوس نہیں کر سکتی ہے کان کی محسوس کی ہوئی چیزوں کو ناک محسوس نہیں کر سکتی ہے ناک کی محسوس کی ہوئی چیزوں کو زبان محسوس نہیں کر سکتی ہے ہر ایک لیمٹ ہے لیکن میرے لئے جو چیز زبان دیکھیں وہ ہی کافی ہے جو چیز آنکھ دیکھیں وہیں کافی ہیں جیسے آج کر مادہ پرست ہو گیا میٹرلیزم یا آج کے سائنس کے پوری کس پہ ہیں سائنس پہ ہیں جو چیز دکھائی دے وہی ہے جو چیز سنائی دے وہ ہے جو چیز محسوس کر سکے وہ ہے جو ان تمام چیزوں میں نہ آئے وہ نہیں ہے تو کیا ہم اور آپ ہی یہی مانیں مثلا لینین نے سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو تمہارا خدا کو میں نے لیوارٹری میں بھی دیکھا نظر نہیں آیا کردوید کے ذریعے بھی دیکھا نظر اب آپ سب مل کر کہتے ہیں کوئی خدا ودا نہیں ہے چھوڑا اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو وہاں پہ دو تابعشمن آئے ان لوگوں نے کہا ہم دو بال لے گئے ایک ہی رنگ کے دو بال بال لے جاکے کھا دیمی تم تو کہہ رہے ہو کہ ہر چیز دیکھنے سے ہی ثابت ہوتے ہیں بتاؤں یہ دو بال یہاں پہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں نہ اٹھاؤ گے تم صرف دیکھ کے بتانا کہ یہ دونوں میں کون سا وزنی ہے کون سا خلقہ ہے تو وہ بچارہ بتا نہیں پایا پھر اس نے کہا کہ آپ تو اٹھا کے بتاؤں پھر ان سے کہا کہ تمہیں اسے اٹھائے کے ہی تم بتا سکتے ہو یہ آرڈر تمہیں کس نے دیا یہ آرڈر کس نے دیا تو ان سے کہا یہ آخر تو آپ ہر چیز کو ان چیزوں میں نہیں بھی ہن سکتے پھر سمجھنے کے لئے آقل آقل بھی بہت سی چیزوں کو درد نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا گرزخ میں کیا ہوگا آپ کے آقل کے طریقے آپ ثابت کر سکتے بحث کیسے ہوگا آپ آقل کے طریقے ثابت کر سکتے نہیں کر سکتے لہٰذا وہ چیزوں کو آقل ثابت نہیں کر سکتے وہاں پہ ہم اور آپ کو جانا ہوگا وہی کے پاس دین کے پاس وہاں دین بتائے گا بھائی دیکھو تمہارے جہاں دین کی ہمیں کیا ہے ضرورت جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اہوانوں کی زندگی میں مست لینا چاہتے ہیں اگر وہ چاہے کہ مجھے ایک انسانی زندگی بسر کرنی ہے اس کو دین کے بلد چارہ دین ہی اسے صحیح راستہ اس طرح کے اوپنی سوالات ہیں جو اعتراضات ہیں انتلے کے اس طرح کے لئے یہ بیسک سمجھنا ضروری ہے جب آپ یہ سمجھیں گے تبھی ان سوالوں کا جاؤب آپ کے لئے اسے صرف آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے